ایک بار ایک ویکتی گروہ جی کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ گروہ دیب میری ایک عادت ہے جو بہت خراب ہے اس سے میرے گھر والے بہت پریشان ہے میں اس عادت کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی آپ ہی بتائیں میں کیا کروں یہ سن کر گروہ جی کہتے ہیں کہ کیسی عادت ہے وہ تب وہ ویکتی کہتا ہے کہ مجھے سوتے سمیں بہت زور زور سے خراب لینے کی عادت ہے میں جب بھی سونے جاتا ہوں نیند میں زور زور سے خراب لینے لگ جاتا ہوں میری پتنی بچے سب اس عادت سے پریشان ہو گئے ہیں میری وجہ سے ان کی نیند خراب ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے اس عادت کو ٹھیک کیسے کروں یہ سن کر گروہ جی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھروں لگ بھر پیتالیس پرتیشت یوگا کھراتے لیتے ہیں یہ سن کر یوگ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور تب ہی تو اس کا کارن جاننے آیا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے میری پتنی یا انہے گھر کا کوئی بھی ویکتی کھراتے نہیں لیتے پھر میں کیوں گئے یہ سن کر گروہ جی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضروری نہیں جو تمہارے ساتھ گھٹ رہا ہو یہ سب کے ساتھ ہو سب کا شریر الگ الگ ہوتا ہے آج میں تمہیں کھراتے کے بارے میں وستار سے بتاؤں گا تم میری بات کو دھیان سے سمجھنا ویکتی گروہ جی کی بات کو دھیان سے سننے لگتا ہے تب گروہ جی کہنا شروع کرتے ہیں کہ کھراتے صرف آواز ہی نہیں ہوتی بلکہ ہمارے اندر چل رہی کچھ گربڑیوں کے سنکیت بھی ہو سکتے ہیں آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ کھراتے آنے کی کارن کیا ہے اس سے کیا کیا دکت ہوتی ہے اس کا اپائے کیا ہے یہ سبی باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کو وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں کمنٹ میں نمو بدھائے ضرور لکھیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ اپنے دادا جی یا پھر دادی جی کے پاس سوتے ہیں تو ان کے کھراتوں کی آواز سے آپ کے نیند کھل جاتی ہوگی یا آپ نے باہر ٹرین یا بس میں بھی جاتے سمیں دیکھا ہوگا کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آس پاس کے لوگ زور زور سے کھراتے لے کر سو رہے ہوتے ہیں جس سے ہم کو پریشانی ہوتی ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھراتے صرف آواز کی ہی سمسیہ ہے لیکن یہ شریر کے اندر کا ایک پروسس ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ آواز آنے لگتی ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہماری گلے کی ماسپیشیاں جو ہیں وہ ریلیکس ہو جاتی ہیں اور جب ہوا ان ماسپیشیوں سے نکلتی ہے وہ وہاں پر وائبریشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کھراتے کی آواز آتی ہے اب اس پروسس کو اور بھی اچھے سے سمجھنے کے لیے ہمیں ہمارے ریسپیریٹری سسٹم جو کی ایناٹومی ہے اس کو سمجھنا ہوگا دیکھئے ہمارے ناک گلا فیفڑا یہ سب مل کر ہوا کو اندر لیتے ہیں اور پھر باہر نکال دیتے ہیں جتنی جلدی یہ ہوا ہمارے ناک اور گلے کے اس پارٹ سے ہو کر گزرتی ہے جو کی نیرو ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس میں آواز آنے لگتی ہے ٹھیک ویسے جیسے بانسوری کے اندر کسی بھی عادت کو صدارنے کے لیے آپ کی ہوا فونک دی جاتی ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے پھر گروہ جی اس یوک سے کہتے ہیں کہ اب پرشن یہ آتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے کھرارٹے کو بڑھا سکتی ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر کے ساتھ ہماری جو مسلس ہیں وہ لوز ہونے لگتی ہیں اس لیے عمر یہاں پر ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے اور اکثر اس لیے ہی ہم ایک عمر کے بعد کھرارٹے آنے شروع ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بچوں کے اندر جلدی کھرارٹے نہیں آتے ایج کے علاوہ شاریرک بناوٹ پر بھی یہ نیر بھر کرتا ہے کچھ لوگوں کے تھروٹ نیچرلی ٹائٹ ہوتے ہیں جس کے کارن ان کے اندر کھرارٹے آنے کی سمبھاونہ ہے جو زیادہ ہوتی ہے لوگوں کا لائف سٹائل بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جیسے کی شراب پینا یا سگرٹ پینا یہ دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں جو گلے کی مسلز پر سیدھا اثر ڈالتی ہیں جس کے وجہ سے کھرارٹے آتے ہیں جو لوگ موٹے ہوتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ بھی باقی لوگوں کی تلنا میں کھرارٹے زیادہ لیتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کے تھروٹ کے آس پاس ایکسٹرا ٹیشیوز ہوتے ہیں جو کی ایئر وے کو نیرو کر دیتے ہیں جو کی اسی وجہ سے جب وہاں سے آواز گزرتی ہے تو کھرارٹوں کی آواز آتی ہے پھر گروہ جی کہتے ہیں ایک اور ضروری بات جسے لوگ اکثر ہی نظرانداز کر دیتے ہیں کہ آپ کے سونے کا طریقہ بھی آپ کے کھرارٹوں کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے اکثر پیٹ کے بل سونے سے یعنی سیدھا سونے سے کھرارٹے زیادہ آتے ہیں کیونکہ اس پوزیشن میں ہوتا کیا ہے جو ہمارا ٹنگ ہے اور سورس پیلٹ ہے وہ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے کولیب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایئر وی بلوک ہو جاتا ہے اور کھرارٹے زیادہ آتے ہیں اس لئے یدی آپ کو کھرارٹے کی شکایت ہے تو آپ کوشش کریں کہ سائٹ پوزیشن یعنی کہ کروٹ لے کر سو جائیں اس سے آپ کے کھرارٹے تھوڑے کم آئیں گے کبھی کبھی کھرارٹے صرف آواز ہی نہیں ہوتے بلکہ سلیپ اپنیا کے سنکیت بھی ہو سکتے ہیں سلیپ اپنیا ایک سیریس پرابلم ہے جس میں انسان سوتے سمیں بھی بیچ بیچ میں سانس لینا بند کر دیتا ہے کلپنا کیجئے کہ آپ پوری طرح نیند میں ہیں اور اچانک سے آپ کی سانس رک جائے سوچنے میں ہی خطرناک لگ رہا ہے یہ نہ کیول آپ کے نیند کے اوپر بلکہ دل اور دماغ کے اوپر بھی بہت اثر ڈالتا ہے سلیپ اپنیا سے جڑی دکتیں بیماری کی بات کریں تو اس سے ہارٹ کی دکت ہو سکتی ہے ہائیڈ بلڈ پریشر ہو سکتا ہے اور ڈی ٹائم فٹیگ جیسی سمسیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں ایک سٹڈی کے انسار جو لوگ روز خراتے لیتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کا رسک ان لوگوں سے 33% زیادہ ہوتا ہے جو خراتے نہیں لیتے ہیں ان میجر پرابلم کے علاوہ کچھ چھوٹی بوٹی دکتیں بھی ہو سکتی ہیں جیسے کی ہیڈیک یعنی بار بار سر میں ہونے والا درد اکثر جب صبح اٹھتے ہیں تو سر میں درد کی شکایت ہوتی ہے دس بارہ گھنٹے سونے کے بعد بھی کئی بار ایسا لگتا ہے کہ بوڈی فریش نہیں ہے سستی آتی ہے نیند آتی ہے تو یہ کچھ ایسی دکتیں ہیں جو کہ صرف آپ کے خراتے لینے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں سلیپ اپنیا کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کا پارٹنر بھی آپ کے خراتے سے پریشان ہوتا ہے یہ بھی ایک الگ مدہ ہے جس کا پربھاو ہماری رشتوں پر پڑ سکتا ہے نیگٹیوٹی فیل سکتی ہے یہ سن کر ویکتی کہتا ہے کیا اس کے لیے کوئی اپائے نہیں ہیں گروہ دیو تب گروہ جی کہتے ہیں کہ اب تک ہم نے اس سے ہونے والے نقصان جال لی ہے اب جانتے ہیں کچھ خریلو اپائیوں کے بارے میں کچھ ٹپس کے بارے میں جو آپ کے خراتوں کو کچھ کم کر سکتا ہے تو سب سے پہلے ہوتا ہے آپ کے لائف سٹائل چینجز یعنی کہ جیون شہلی میں کچھ بدلاو کرنے پڑیں گے آپ اگر اوورویٹ ہیں تو آپ وزن کم کرنے کا پریاس کیجئے کیونکہ زیادہ وزن کی وجہ سے آپ کے گلے کے چاروں طرف ایکشٹر ٹیشیوز جمع ہو جاتے ہیں جو ایئر وے کو بلوک کرتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو خراتے آتے ہیں دوسرا اوپائے ہے ریگولر سلیپ پیٹن یعنی کہ ہر دن ایک ہی سمیہ پر آپ کو سونا ہے اور اٹھنا ہے آپ کے شریر کو اچھی طرح سے آرام دینے کا آپ کو یہ کار کرنا ہے اس سے آپ کا جو نیچرل سلیپ سائیکل ہے یعنی کہ جو سرکیڈیم ریدم ہے وہ ٹھیک رہتی ہے اور سنورنگ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تیسرا اوپائے ہے آپ کی سلیپن پوزیشن جیسا کی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یدی آپ بیٹ کے پل سوتے ہیں یا سیدھا سوتے ہیں تو اس سے آپ کا جو ٹنگ ہے اور جو سورس پیلٹ ہے وہ پیچھے کی طرف گر جاتا ہے آپ کا ایئر وی بلوک ہو جاتا ہے جس سے سنورنگ ہو سکتی ہے کھراتے آ سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ کروٹ لے کر سوئیں جس سے کھراتے کی دکت کم ہو جائے گی ان سب باتوں کے علاوہ اگر آپ کو کھراتے پھر بھی زیادہ آتے ہیں تو رات کو سوتے سمیں آپ کو بھاری کھانا اور ایلکوہول کا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ دونوں ہی چیز جو آپ کے تھروٹ مسلز کو ریلیکس کر دیتی ہے جس سے سنورنگ بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو پریاب ماترہ میں ضرور پینا چاہیے پانی دی ہائیڈریشن سے آپ کو بچنا ہے کیونکہ دی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی یا پانی کی کمیں سے بھی آپ کو خراتوں کی سمسیہ ہو سکتی ہے اور سب سے ضروری بات انتوے تھروٹ ایکسرسائز جی ہاں یوگا آپ کے گلے کے مسلز کو مجبوط کرنے کے لیے کچھ خاص طور پر ایکسرسائز یا یوگا ٹیکنیک بھی ہوتی ہے جو آپ اس کے سپیشلیش سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنے جیون میں اپنا سکتے ہیں جس سے آپ کی جو سنورنگ کی سمسیہ ہے کافی حد تک کم ہو سکتی ہے گروہ رکھتی سے انت میں کہتے ہیں کہ بیٹا ان ٹپس کے علاوہ کچھ سمپل ٹرکس کو بھی آپ اپنا سکتے ہو جیسے کی اپنے سر کو تھوڑا سا اچائی پر موٹے تکیے کا استعمال کر یا بیڈ کا جو ہیڈ والا جو سائز ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لینا ہے دوسرا اس کے علاوہ آپ جو ٹرائے کر سکتے ہے وہ نسل سٹریپس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹریپس ہوتے ہیں جو ناک کے اوپر چھپکا سکتے ہیں اور یہ ناک کو سوتے سمیں تھوڑا اور کھلا رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ناک سے سانس آسانی سے آتی ہے اور کھراتے کم ہو جاتے ہے اس کے علاوہ تلسی کی چاہ اشوگندہ پاوڈر دریفلا پاوڈر کو آپ ریگولر استعمال کیجئے اس سے بھی سنورنگ کی دکت کافی حد تک کم ہو جاتی ہے ان کے باقی کیا فائدے ہوتی ہیں یہ ہم نے آپ کو کئی ویڈیوز میں بتایا ہے ان کے لنک ڈسکرپشن اور کمنٹ میں اور ہمارے چینل پر بھی آپ کو مل جائیں گے ایک بار ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھئے گا اور سب سے آخری جو ٹپ ہے وہ ہے ریگولر ایکسرسائز جیسا کی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک بہت بیسک سی چیز ہے جو لائف کو ضرور کرنا چاہیے تو آپ یا پھر گھر کا کوئی بھی وقتی لگاتار یا زور زور سے خراتے لیتا ہے تو اسے آپ کو بلکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے آپ کے اوور اور ہیلث کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو آپ اس سمسیہ کو پہچانیے اور اس کے لیے ضروری قدم اٹھائیے اگر آپ کی سنورنگ بہت زور سے ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ سوتے سوتے آپ کا سانس لینا ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو یہ سلی پیپنیا کی دکت ہو سکتی ہے تو ایسے میں اپنے ڈاکٹر سے پرامش ضرور لیں آشا کرتے ہیں یہ جانکاری آپ کے بہت کام آئی ہوگی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں دھنیواد